ہلو میرے پیارے پیارے دوستو پلیز سبسکرائب مائے چینل تو میک می ہیپی انٹو تو بہت ہی شرار تھی تھا گھر کے باہر بیٹھے سارے پکشوں کی باتیں بھری دہان سے سن رہا تھا پھر اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترقی بھائی بھری بچوں دیکھنا اب میں کیسے آسکن کی پیسے اکٹھے کرتا جیسے ہی مٹھو تو تھا تونی چیڑیا سے دوائی لے کر باہی نکلتا ہے چینٹو اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جاتا ہے چاچا چاچا مجھے پیسے دے دیجئے ممی نے مانگوائے ہیں ان کو کوئی ضرورت ہے آپ نے جو ممی کو پیسے دیئے تھے وہ ممی کو کم پر رہے ہیں آپ مجھے جلدی سے پیسے دے دو پر چینٹو تمہاری ماں تو اتنے ہی پیسے میں مان گئی تھی اس نے تو کہا تھا اتنے ہی کافی ہے آپ کیوں پیسے مانگ رہی ہے اس نے تو مجھے کہا تھا کہ ٹھیک ہے چاچا اب آپ مجھے پیسے دے دو نا پیسے میں تمہیں کیوں پیسے دوں تمہاری ماں تو اتنے میں ہی مان گئی تھی اب میں تمہیں اور پیسے کیوں دوں چلو یہاں سے ارے چاچا اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو ماں نے کہا تھا یہاں دوائی لینے کے لیے نہ آنا کرنا ابھی تو میری بیٹی بیمار ہے چلو ٹھیک ہے یہ لو پیسے پہلے تو تمہاری ماں بولتی ہے ٹھیک ہے بعد میں تمہیں بیج دیتی ہے پیسے لینے کے لیے چنٹو میٹھو تو تیسے پیسے لے کر آئسکرین والے پکشی کے پاس جاتا ہے آئسکرین لے لو آئسکرین تھنڈی تھنڈی آئسکرین مزے مزے کی آئسکرین آئسکرین لے لو آئسکرین چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مزے مزے کی آئسکرین آئسکرین لے لو اے آئسکرین والے چاچا آپ مجھے اب آئسکرین دے دو میں آئسکرین کے لیے پیسے لے آیا ہوں اچھا تو چھوٹو تم پیسے لے آیا ہو ہاں اب میں تمہیں آئسکرین دیتا ہوں چینٹو آئسکرم والے چاچا سے آئسکرم کھرید لیتا ہے اور پھر اکیلے بیٹھ کر مزے مزے سے آئسکرم کھاتا ہے یہ آئسکرم کتنے مزے کی تھی مجھے تو آئسکرم کھا کر بہت مزہ آیا میں ایسا ہی کیا کروں گا ماں کے پاس جو پکشی بھی دوائی لینے آیا کرے گا میں پیچھے سے اس کے پاس جا کر پیسے بھٹورا کروں گا اور مزے سے آئسکرم کھایا کروں گا ماں کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں آئسکرم مزے مزے سے انجوائے کروں گا چھوٹے چینٹو کو یہ ترکی بہت اچھی لگتی ہے ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے وہاں روز ایسا ہی کرتا تھا دونی چیریا کے پاس جب بھو پکشی دوائی لینے کے لیے آتا تھا تو چینٹو اس پر نظر رکھتا تھا جب بھو پکشی اپنے گھر واپس جاتا تو چینٹو بھی پیچھے اس کے گھر پہن جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے پیسے بھٹھوڑتا تھا پھر جب وہ پیسے دے دیتے تھے تو آئسکرم والے پکشی کے پاس جاتا تھا آئسکرم والے پکشی سے آئسکرم خرید کر اکیلے بیٹھ کر مزے مزے سے آئسکرم کھاتا تھا ایسے ہی دن گزر رہے تھے ٹونی چیڑیا کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی وہ ہمیشہ کی طرح گھر کا کام کر کے جڑی پوٹیاں لانے کے لیے جنگل نکل جاتی تھی دن گزرتے جا رہے تھے ایک بار کی بات ہے چینٹو چیڑیا صرف سبی پکشی نراز ہو کر ایک جگہ بڑا کٹھے ہو جاتے ہیں بھائیوں تم سب نے دیکھا ٹونی چیڑیا پہلے ایسے نہیں کیا کرتی تھی اب ٹونی چیڑیا بہت ہی بتل گئی ہے اب اس کے باؤں بھی بہت بھار گئے ہیں پہلے ہم لوگوں سے کہتی ہے جتنا چاہے اتنا دے دو اس کے بعد اپنے بیٹے کو گھر بیج کر پیسے مانگواتی ہے ایک ایسے جنگل کی ہے جہاں پر ہر طرف خوبصورت قدرت کے نظارے تھے اس جنگل میں رہنے والے پکشی اس کی رونک میں مزید اضافہ کر رہے تھے یہ جنگل بہت پور سکون تھا کیونکہ اس جنگل میں کوئی بھی شکاری نہیں آتا تھا اس جنگل میں تمام پکشیوں کے گھونسلے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے سب سے پہلا گھونسلہ کبوتر کا تھا اس گھونسلے میں کبوتر اکیلا رہتا تھا اور موج مستی کرتا تھا کبوتر کے گھونسلے سے کچھ ہی دوری پر ٹونی چیڑیا کا گھونسلہ تھا اس گھونسلے میں ٹونی اپنے پتی ٹون ٹون کے ساتھ رہتی تھی یہ دونوں ہسی کشی زندگی گزار رہے تھے اور ٹونی کے گھونسلے سے کچھ ہی دوری پر کالو کوئے کا گھونسلہ تھا کالو کوئے اپنی پتی گھوڑی کے ساتھ رہتا تھا ہاں ایک بات تم بتانا بھول ہی گئی ٹونی جیہا کے گھونسلے کے نیچے ہی کچھوہ جاچا کا گھر تھا تمام پکشی کچھوہ جاچا کی بہت عزت کرتے تھے جیسے ہی صبح ہوتی تمام پکشی سب سے پہلے کچھوہ جاچا کو سلام کرتے تھے اور پھر وہ جنرونے جاتے تھے کچھوہ جاچا کچھوہ جاچا اسلام علیکم والیکم اسلام ٹونی آج تم اکیلے ہی آئی ہو باقی پکشی کدھر ہے کچھوہ جاچا باقی پکشی بھی آتے ہی ہوں گے وہ رات میں ہم ذرا دیر سے سوئے تھے شاید اسی لیے صبح کچھ پکشی اٹھ نہیں پائے اور دیر ہو گئی کیوں تم سب پکشی آخر رات کو دیر سے کیوں سوئے تھے وہ کچھوہ جاچا ہم سب پکشی رات کو میل کر شگل میلا کر رہے تھے رات سوتے سوتے بہت دیر ہو گئی تھی اسی لیے سب پکشی صبح جلدی نہیں اٹھ پائے اچھا ٹونی جیڑیا کوئی بات نہیں شگل میلا بھی تو زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اس کے بغیر تو ہم بھوڑ ہی ہو جائیں ہاں کچھو جاچا یہ بات تو آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے رات میں سب کے ساتھ کبشک لگا کر بہت مزایا تھا ہم نے آپ کو بھی بلانا چاہا تھا مگر آپ تو سوئے ہوئے تھے پھر ہم وہاں سے چلے گئے ہاں ٹونی میں کل بہت تھکا ہوا تھا اسی لیے مجھے بہت نیندار رہی تھی اور میں جلدی سو گیا لیکن اگلی بار میں سویا بھی ہوں تو پھر دی مجھے جگہ دینا میں ایسی کبشپ اور پارٹی میس نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے کچھو جاچا آپ بے فکر ہو جائیں اگلی بار ایسا بلکل نہیں ہوگا کچھو جاچا میں باقی بخشوں کو بلا کر لاتی ہوں ہرے ٹونی تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہم رات کو کبشپ کے چکر میں لیٹ سوئے ہیں تو پھر ابھی بخشوں کو نہ اٹھاؤ انہیں تھوڑا اور سونے دو نہیں کچھو جاچا انہوں نے اب بہت سو لیا ہے دیکھیں سورج کی تپش کتنی تیز ہو گئی ہے اور بارہ بھی بچنے والے ہوں گی انہوں نے تو بہت سو لیا ہے اب ہم انہیں اٹھا دینا چاہیے آہ ٹونی تم نے ٹھیک کہا سورج کی تپش بہت تیز ہو گئی ہے انہیں سوئے ہوئے بھی بہت سمیں ہو گیا ہے جاؤ جا کر سب بخشوں کو لے کر آؤں ٹھیک ہے کچھو جاچا میں سب بخشوں کو اٹھا کر ساتھ لے کر آؤں گی ٹونی تمام بخشوں کو بلانے کے لیے جاتی ہے سب سے پھلے ٹونی کبوتر کے گونسلے میں گئی ارے کبوتر اٹھو 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 کچھو چاچا بھلا رہے ہیں جلدی اٹھو ارے ٹونی کچھو چاچا اتنی صبح کیوں بھلا رہے ہیں کبوتر صاحب صبح صبح نہیں بارہ بچ چکے ہیں اب اٹھ جاؤ جلدی سے کیا بارہ بچ گئے ہیں رات کو اتنی دیر سے سوئے تھے کہ صبح کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلا اچھا یہ بتاؤ کچھو چاچا نراز تو نہیں ہوئے اس وقت تک تو ہم چاچا کو سلام کر کر بوجن کی تلاش میں نکل جاتے تھے نہیں کبوتر بھائیہ کچھو چاچا تو بالکل بھی نہیں نراز ہوئے بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کو سونے دو اور یہ بھی کہا تھا کہ اگلی بار مجھے بھی اپنے ساتھ گپ شپ میں شامل کرنا چاہے میں سویا ہوں مجھے جگہ آ لینا ارے وار ٹونی پھر تو ہمیں بہت مزہ آئے گا کچھو چاچا ویسے بھی ہمیں بہت مزے کرواتے ہیں چلو اب ہم بوجن لینے کے لئے نکلتے ہیں ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے بوجن روننا بہت مشکل ہوگا کبوتر بھائیہ آج آپ بوجن کی بلکل بھی فکر نہ کریں کیونکہ آج ہمیں بوجن کی بلکل بھی نہیں ضرورت ارے کیوں ٹونی آج ہمیں بوجن لینے جانے کی کیوں ضرورت نہیں سارا دن ہم نے پوکھا مڑنا ہے کیا نہیں پھگلے کبوتر کچھو چاچا نے تو کھا ہے کہ پکشی بچارے رات بہت تیز سے سوئے تھے جس کی وجہ سے وہ صبح جلدی اوٹ بھی نہیں پائے اب بچارے اتنی لیٹ بوجن کی تلاش میں کہاں جائیں گے تو پھر ٹونی تم ہی بتا دو ہم نے بوجن کا کیا کرنا ہے سارا دن پوکھے تو نہیں رہ سکتے تو پھر یہ کبوتر کچھو چاچا نے کہا ہے کہ آج ہم گلاب جامن بنائیں گے ٹونی کیا تم سچ کہہ رہی ہو ہاں کبوتر بھئیہ میں نے آپ کو سچ ہی بتایا ہے تو پھر ٹونی چلو چلو جلدی چلو ہم سب مل کر کچھو چاچا کی مدد کرتے ہیں ارے کبوتر بھئیہ رکو ذرا کیوں ٹونی کیا ہوا ہے کبوتر بھئیہ ابھی کالو اور گھوڑی کو بھی اٹھانا ہے ارے ٹونی تم نے کیا کہا کالو اور گھوڑی بھی ابھی تک سو رہے ہیں جی ہاں بچو تمہاری طرح کالو اور گھوڑی بھی ابھی تک بستر تو رہے ہیں اچھا اچھا چلو پھر جلدی چلتے ہیں جا کے انہیں اٹھاتے ہیں پھر کچھو چاچا کے پاس جاتے ہیں کچھو چاچا بچارے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ہلو میری پیارے پیارے دوستو پلیز سبسکرائب میر چینل تو میک می ہپی